انسان اسمبھف کو سمبھف بنانا چاہتا ہے، سپنوں کو ساکار کرنا چاہتا ہے ہوا میں اڑان بھرنے کے بعد مانو نے خواب دیکھا تھا اسیمت انترکش کے رہسیوں کو جان لینے کا اور یہ سپنا ساکار ہوا جب آج سے چھے دشک پہلے روس کے انترکش یاتری یوری گگارن نے اپنے سپیس شٹل میں دھرتی کا چکر لگایا تھا تب سے اب تک انترکش کا یہ سفر کیسا رہا اور بھوشے میں بھارت سمیت دنیا کے ویگیانے کس اسمبھف کو سمبھف بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں آج کوا سٹوڑی میں اسی پر بات ساٹھ سال پہلے آج ہی کے دن انسان پہلی بار انترکش میں پہنچا تھا ایسا کرنے والے تھے یوری گگارن پرتوی کا ایک چکر لگاتے ہی وہ سوویت سنگ میں ہیرو بن گئے تھے کیونکہ انترکش میں پہنچنے کی دوڑ میں سوویت سنگ امریکہ سے آگے نکل گیا تھا اسی کی ساٹھویں ورش گانٹ پر روس میں جشن منائے گیا بیتی رات سینٹ پیٹرزبرگ میں لیزر شو ہوا راشپتی ولادمیر پتن نے سراتاو میں اس جگہ پر ایک میوزیم کا ادھگھاٹن کیا جہاں پر گگارن کا کیپسول اپنے اتحاسک مشن کو پورا کرنے کے ایک سو آٹھ منٹ بعد زمین پر اترا تھا بی بی سی کے موسکو سمباد داتا سٹیو روزنبرگ نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر آج کے ہی دن روس کو ایک ہیرو ملا تھا اس دن کیا ہوا تھا دیکھئے یہ رپورٹ یہ موسکو سے کچھ سو کلومیٹر دکشن میں ستھت سپیس کانکرز پارک ہے یہاں انترکش میں روس کی کامیابیوں کا جشن منائی جا رہا ہے ساٹھ سال پہلے یہ پارک اس لیے بنا تھا کیونکہ یہ جگہ ایک ایتحاسک گھٹنا کی گواہ بنی تھی بارہ اپریل 1961 کو سوویت ائر فورس پائلٹ یوری گگارن انترکش میں جانے والے پہلے انسان بنے تھے واپسی میں گگارن اپنے چھوٹے سے سپیس کیپسول سے پیراشوٹ کے ذریعے کودے تھے اور یہاں اترے تھے اس سمیے یہاں کھیت تھے تب ایک پانچ سال کی بچی یہاں آلو بور رہی تھی اور اس گھٹنا نے اسے اجرج میں ڈال دیا تھا میری دادی گڑھے بنا رہی تھی اور میں ان میں آلو ڈال رہی تھی تب ہی میں نے ایک نارنگی خوبصورت سی چیز دیکھی وہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی دادی ڈر گئے تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم بھاگ کر گھر میں چھپ جانا جاتے تھے تب ہی انہوں نے کہا کہ رک جائیے میں بھی آپ میں سے ایک ہی ہوں میں نے کہا دادی رک جائیے وہ روسی بول رہے ہیں وہ انسان ہی ہے شاید آپ کو انترکش سے آنے والے اس شخص کے بارے میں اور کیا یاد ہے مجھے ان کی مسکرہت یاد ہے اور ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی دادی نے پوچھا تم کہاں سے ہو اور یہاں کیسے آگئے انہوں نے کہا میں جہاز سے آیا ہوں دادی نے پوچھا کونسا جہاز یہاں تو آس پاس کوئی سمندر نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا میں آسمان سے آیا ہوں گگارین کی اس انترکشیاترہ نے انہیں دھرتی کا ہیرو بنا دیا اس کامیابی سے روس سپیس ریس میں امریکہ سے آگے ہو گیا تھا گگارین کا پوری دنیا میں سواگت ہوا یہ سوویت پروپیگینڈا کی جیت تھی آپ اس اتحاس کا حصہ بن کر کیسا محسوس کرتی ہیں مجھے لگتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اس دن دادی کے ساتھ کھیت میں آلوب ہوتے ہوئے سب سے پہلے ان سے مل پائی مجھے گرب ہے کہ ایک سوویت انترکشیاتری اس دن جنت سے ہماری زمین پر اترا تھا تب سے اب تک سیکڑوں لوگ انترکش کی یاترہ کر چکے ہیں لیکن پہلا شخص روسی تھا اور روس کو اس بات کا بہت کرو ہے کہ ان کے ناغرک یوری گگارین نے ستاروں تک سفر کر یہ اتحاس بنایا امریکہ اور سوویت سنگ کے بیچ سال 1961 میں کتھت سپیس ریس یعنی انترکش کی دور شروع ہوئی تھی یہ ہوڑ شیط یود کا ہی نتیجہ تھی یوری گگارین اور آلیکسی لیانوو کی اتحاسک اپ لفدیوں کی بدولت سوویت سنگ نے اس دور میں بھڑت حاصل کر لی تھی آلیکسی 1965 میں انترکش میں چلنے والے پہلے انسان تھے لیکن 1989 میں جب ناسا کے انترکش یاتریوں نیل آمسٹرونگ اور بز آلڈرین نے چاند پر قدم رکھا تو امریکہ اس دور میں کافی آگے نکل گیا آج امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کناڈا کی انترکش ایجنسیوں کی ساجہ کوششوں سے انٹرناشنل سپیس ٹیشن یا ISS انترکش میں موجود ہے یہ بیتے 20 سال سے انترکش میں آپسی سہیو کا پرتیق پناہ ہوا ہے پر انترکش کی اس ریس میں بھارت کہاں ہے اور آنے والے سمیے میں اس کی کیا تیاریاں ہیں یہی جانا بی بی سی سموات داتا پرگیا نے ویجیان پترکار پلو باغلا سے آج یوری گیگرین صاحب کی 60th anniversary ہے اور اسی ٹائم پہ بھارت کے چار گگن نوٹ یوری گیگرین سینٹر میں رشیا میں ٹرین ہو کر کے بھارت لوٹے ہیں بھارت کی منشاہ ہے کہ چل سے چل گگن نوٹس یا بھارت کے اپنے انترکش یاتریوں کو انترکش میں بھیجا جائے بھارت کے جو گگن نوٹس ہیں ان کو گگن نوٹ بولتے ہیں جیسے رشیا والے کاسمونٹ بولتے ہیں ہم ہندوستان ان کو گگن نوٹ بولتا ہے وہ یوری گیگرین سینٹر سے ابھی ٹریننگ کر کے لوٹے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگلے ایک دو سال میں بھارت اپنا human space flight program جس کا نام گگن یان ہے اس کو انجام دے گا اور ایسا یوری گیگرین نے بہت پہلے جب وہ ہندوستان آئے تھے تب بھی کہا تھا کہ ہندوستان اور روس ملک کے ساجہ روپ سے کام کریں گے اور آرے بھٹ سے لے کر منگل گرہ تک بھارت کے اب تک کے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کا جو انترکس پروگرام ہے وہ چھوٹے بجٹ پہ ہے لیکن اس کی ایمبیشن بہت ہائی ہے بھارت نے چان پہ بھی سیٹلائٹ دے جا ہے منگل گرہ پہ بھی 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 جا ہے آنے ٹائم پہ ایک سورج کی سٹڈی کرنے کے لیے سیٹلائٹ عدتیا بھیجا جائے گا اور ایک سیٹلائٹ وینس کو سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا جائے گا تو آپ نے جو وینس اور سورج کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے سمیہ میں اور کووڈ کے بعد کئی سارے رسٹریکشنز لگ گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر کام رک گیا ہے تو اس میں آپ کو کتنی سمبھاولہ نظر آتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اس میں کوئی ٹائم لائن تو ہے نہیں آپ کو سورج کی اور ایک سپیس کراپ بھیجنا ہے جو سورج کو سٹڈی کریں آپ اس کو آج بھیجیں یا اگلے سال بھیجیں یا اس کے ایک سال بات بھیجیں بہت فرق نہیں پڑھنے والا ہے پردان منتری کی طرف سے پہل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا انوالمنٹ ہو سپیس میں اس کی اور بہت زور دیا جا رہا ہے سپیس سٹارٹ اپس اس کام میں لگ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکاری طور سے اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے آرد کو ایک نئی اوڑجا دے رہے ہیں انترکش کے چھتر میں چی